رسم رواج پا گئی ہے کہ گھر میں گھر کا سرپرست ہی قربانی کرتا ہے ہمارے تو اببا جان کرتے ہیں اور ایک ہی جانور لائے جاتا ہے بعض اوقات اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تمام گھر والوں کے طرف سے ایک جانور قربان ہوتا ہے حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے بلکہ قربانی کے تین دن ہوتے ہیں دس گیارہ اور بارہ ذلہجہ تو ان تین دنوں کے اندر عجوبی گھر کا فرد اپنے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط رکھتا ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو پر واجب ہو رہی ہوتی ہے اور کسی پر نہیں بیٹے پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں بعض اوقات ماں پر ہو رہی ہوتی ہے والد پر اور بیٹے اور بیٹیوں پر نہیں ہوتی تو جو اور کبھی ایسا ہوتا ہے سب پر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ والد صاحب بھی مالک کے نصاب ہیں اور والدہ بھی ہیں بہو بھی ہے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سب پر قربانی واجب پھر ہمارے ہی غلط رسم یہ ہے کہ اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ ایک راؤنڈ چلاتے ہیں گھر میں کے لیے اس دفعہ ابباجان کی طرف سے ہے اس سے اگلے سال جو ہے امی جان کی طرف سے پچھلے سال تو زادی جان کی طرف سے تھی اس سال میری طرف سے ہوگی یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس پہ واجب ہے یا نہیں ہے اور اس کی طرف سے کرنے کی بنا پر کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی ترک تو نہیں ہو رہی جس پر واجب ہے جیسے مثال کے طور پر والد صاحب مالک نصاب ہیں ان پہ قربانی واجب ہے لیکن امی نے کہا کبھی پچھلے سال تم نے اپنی طرف سے کی تھی اب کی طرف میری طرف سے ہوگی اور والدہ مالک نصاب نہیں ہے تو یقیناں پھر ان کی طرف سے جو مالک نصاب نہیں ہے جو بھی قربانی کریں گے وہ نفلی ہوگی اور والد صاحب پہ قربانی واجب تھی انہوں نے کی نہیں تو وہ ترک واجب کے مرتقب ہو کر گناہگار ہوئے اس لئے علم دین سیکھنا چاہیے اور گھر کے ہر فرد میں قربانی کی شرائط دیکھنی چاہیے کس کس میں موجود ہیں جس میں موجود ہوں سمجھ لیں اس پہ قربانی واجب ہے اور اسے قربانی کرنی ہی ہوگی اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا عموماً جب پیسہ خش کرنے کی باری آتی ہے اور لوگ مسائل سنتے ہیں سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ نئے نئے مسئلے نکال کر لے آئے آج تک ہم نے تو سنانی تھا اب بڑی حیرت انگیز بات ہے میں پچاس سو ایسی چیزیں ذکر کر سکتا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی اور اس طرح آپ بہت ساری معلومات ایسے رکھتے ہوں گے جو میں نے نہیں سنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے نہیں سنی اس کا وجود ہی نہیں ہوگا اور یہ آپ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج تک دین سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے تو یہ بھی کوئی مطلب طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جب صحیح مسئلہ آپ تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم الٹا تنقید کا سہارہ لیں اور انہیں کسی مولوی کا مسئلہ کہہ کر قرآن و حدیث کے سری احکام سے رو گردانی کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشارت فرمایا بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے پس آپ نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے ونحر عمر کا سیغہ ہے تو اس کے مطلب قربانی واجب ہے تو اب کس پر واجب ہے یقین اسی بات اس کی کچھ شرائط ہوں گی تو وہ شرائط کون بیان کرے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم شرائط کا تعیون کریں گے تو چلیں پھر آپ کسی ایسا اصول کو وضع کریں کہ آپ کے کہنے کے مطابق قربانی کا وجوب دیکھ لیا جائے اس کا ثبوت دیکھ لیا جائے ورنہ پھر یہ معاملہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر اور پھر رسول کے نائبین پر کہ جو قربانی کے وجوب کے شرائط لوگوں کو بتاتے رہے ہیں تاکہ لوگ اس فریضے کو اس واجب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے اور علم بغاوت اٹھانے اور اپنے گھر کی غلط رسم پر جم کر بچوں کے لیے ایک غلط روش قائم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ احکام شرعہ کو غور سے سنا جائے اپنی کوتہیوں کا اعتراف کیا جائے اور اب اپنے گھر میں ایک نیا محول بنائیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے کہ غلط محول چلتا آ رہا ہے غلط رسم قائم ہے اس کو ختم کریں اور اب آئندہ کے لیے علم دین کے روشنی میں صحیح طریقے سے اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں خصوصا اب یہ جیسے قربانی ہے سلسلے میں تو یاد رکھیں کہ قربانی کے جب تین دن آئیں تو ہر گھر کا فرد اور یہ بہت بہتر ہے کہ ابھی سے ہی آپ دیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے ویسے تو فقہ نے لکھا ہے کہ قربانی کے تین دنوں میں جس میں یہ شرائط پائے جائیں گے اس پہ قربانی واجب ہوگی تو آپ چاہیں تو اس وقت دیکھ لیں اور اگر چاہیں تو ابھی دیکھ لیں اگر ہے تو آپ جانور لے آئیں بہت بہتر ہے اور قربانی کر لیجئے گا اس میں پہلے شرط ہے مسلمان ہونا کافر پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی دوسرا ہے عاقل ہونا پاگل مجنون کے اوپر کوئی شرع احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تیسرا ہے بالغ ہونا نابالغ پر کوئی چیز واجب یا فرض نہیں ہوتی ہے چوتھا ہے اس کا مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہونا یہ ضروری ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے اور لاسٹ ہے کہ اس شخص کا مالک نصاب ہونا اب مالک نصاب میں فقہان باز نے ضرور لکھا ہے کہ جس شخص میں قربانی کے ان تین دنوں میں جس شخص کے پاس گھر میں ساڑھ سات طولہ سونہ ہو یا ساڑھ باون طولہ چاندی ہو یا اتنا روپیہ جس سے وہ ساڑھ باون طولہ چاندی خرید سکتا ہو یا اتنا مال تجارت یا اتنا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ سامان پڑا ہو جس کی مالیت ساڑھ باون طولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے اس کی اب ہر چیز کی میں تھوڑے تھوڑے تفصیل ارز کروں گا لیکن ایک کال لینے کے بعد السلام علیکم سلام میں تبیلان عزبت کریوں خانوان سے جی فرمائیے ایک سیم ہے ان کی یہ سرویس ہے کہ اگر ہم ان کے پاس ایک ہزار روپے کا اکاؤنٹ کھنوائیں تو وہ ہمیں سری منٹس اور ایس 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 دیتے ہیں زور سے بولیں زور سے بولیے ایک سیم ہے ان کی سرویس ہے کہ اگر ہم ان کے پاس ایک ہزار روپے کا اکاؤنٹ کھنوائیں گے تو وہ ہمیں فری منٹس اور اسمس دیتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ میں سے پیسے بھی نہیں کرتے تو وہ منٹ اور اسمس استعمال کرنا جائز ہوں گے یا نا جائز ہوں گے دوسرا یہ کہ انگلیاں چٹھانے سے نحوصت ہوتی ہے یا نہیں اور ان کے چٹھانے سے گناہ تو نہیں ملتا اور دوسرا یہ کہ عورتوں اور مردوں کا نماز کا طریقہ ایک ہی ہے یا مختلف ایک مشہور عالمہ ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عورتوں کا بھی وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے اور حوالے میں انہوں نے یہ حجیث بھی بھیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتہ بچھاتا ہے انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی سے مراد مرد اور عورت دونوں شاملہ اور یہ کہ اگر کوئی حجیث ہمارے سامنے کسی کی قیبت کرے تو پھر ان کو قیبت سے روکنے کا کوئی احسن طریقہ بتا دیں کہ وہ برا بھی ہمانے اور عیبت بنا گئے پانٹرہ یہ کہ مجھے کسی نے کہایا کہ اگر زندگی میں تیرہ مردہ صورت بکرہ کی تلاوت کرلو تو بخشی جو جاتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے اگر کسی لڑکی نے قضاء عمری نمازیں ادا کرنی ہو تو وہ اپنی عمر کے کتنے سال سے قضاء نمازیں گننا شروع کرے اور نماز کے آن میں جو تسبیح بڑھتے ہیں وہ ضروری ہے کہ ہاتھوں پر بڑھیں گیا تسبیح بھی بڑھ سکتے ہیں نماز کے آن میں جو تسبیح کرتے ہیں وہ ہاتھوں پر کرنا ضروری ہوتی ہے یا ہم تسبیح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ کتنے خون کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ دبانے چاہیے تو مجھے کسی نے کہا کہ بہانہ بہت ضروری ہوتا ہے جائے باتھروم میں بہائیں لیکن پانی میں ضرور بہانے تھی اس کے بارے میں بتا جائیں کہ بہانے کے بارے میں کیا ٹھیک ہے اور بہت بہت شکریہ اسلام علیکم تو ابھی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص مالک نساب ہو اور مالک نساب کا یہاں پر شریع تصور ایک یہی ہے جو فقہ نے مہتاد فقہ نے لکھا ہے کہ وہ اتنے مال کا بس مالک ہو کہ جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے لہٰذا ان مہتاد علماء کے نجدیک اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہو جو یقیناً ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہوتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی ایسے اگر آپ نے کوئی پلوٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر زکاة میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو تب وہ مال تجارت بنتا ہے اور اس کا زکاة بنتی ہے لیکن قربانی کے مسئلے میں یہ ہے کہ چاہے آپ نے کسی بھی نیت سے لے کے رکھا ہو جو بھی چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو نساب کے شمار میں یا نساب کا حساب و کتاب کرتے ہوئے ملایا جائے گا لہٰذا آپ نے دو پلوٹ رکھے ہوئے ہیں کہ بعد میں اس پر مکان بنا لیں گے اسی طریقے سے بلکہ یہاں تک فقہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے چھے کمرے ہیں دو مقفل ہیں اس نے عمال بلکل بھی نہیں ہوتے تو ان دو کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا کیونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں اور دیکھیں گے اگر ان کی قیمت کو لگا لیا جائے آپ مالی کے نساب بن جاتے ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر آپ کی مالیت آپ کی ملکیت میں ثابت ہو جاتی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے لہذا آپ میں گزارش کرتا ہوں گھر کا ہر فرد ایک قلم اور ایک ڈائری لے کر بیٹھے اور اپنا حساب خود کر لے میرے پاس کتنا سونا ہے کتنی چاندی ہے کتنا کیش ہے کتنا مال تجارت ہے اور گھر میں ذریات زندگی سے زائد میری ملکیت میں کتنا مال ہے وہ لکھ لیں اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ قرض بھی اس میں شمار ہوگا اور پھر آپ اس کا ٹوٹل نکال لیں اب اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے مثال کے طور پر ایک تو قرض ایسا ہوتا ہے معادی ہوتا ہے ایک سال کے اندر فکس ہے کہ ایک سال بعد ہی دینا ہوگا یا جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ آپ دیتے ہیں یا پھر بی سی وغیرہ آپ نے ڈالی ہوئی ہے اور آپ کو دینی ہے تو آپ نے وہ بی سی جو اس ماہ دینی ہے وہ اس میں سے منس کر لیں یا اس ماہ کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے آپ کے پروٹ کی یا فلیٹ کی وہ بھی اس میں سے منس کر سکتے ہیں یا ایسا قرضہ جو میادی نہیں ہوتا کسی نے آپ کو دیا ہوا کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہوں مجھے دے دیجئے گا تو اس قرض کو چونکہ وہ جس وقت چاہے مطالبہ کر سکتا ہے اس قسم کے جو قرضیوں انہیں بھی اس میں سے منس کر دیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس پھر بھی نساب باقی بچتا ہے تو پھر آپ کو قربانی کرنا واجب ہوگا تو اس طرح جب ہر شخص اپنا اپنا حساب و کتاب کرے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گھر میں کبھی چار قربانیاں بن رہی ہوں گی اور کبھی پانچ قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرط پر قربانی بن رہی ہو اور یہ بھی آپ دیکھیں گے اور آپ شاید محسوس کر سکیں گے کہ ہم نے کسی سال غلط قربانی کر دی تھی غلط سے مراد کہ جس پر واجب تھی اس کی طرف سے نہیں کی جس پر واجب نہیں تھی اس کی طرف سے نفل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے فرض اور واجب کا مطالبہ ہوتا ہے کوئی جترہ بھی نفلی صدقہ کرتا رہے زکاة نہ دے نفلی صدقہ کرتا رہے قربانی نہ کرے صدقہ فطر وغیرہ نہ دے اگر کفارہ لازم ہے کفارے ادا نہ کرے تو اصول شرع یہی ہے کہ جس جنس کا کوئی فرض یا واجب باقی ہو اس جنس کا نفل مقبول نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ نفل صدقات فقیر کو دے دینا غریب کی شادی کروا دینا فولہ مقام پر دے دینا یہ قبول نہیں ہوگا اچھی طریقے سے یاد رکھیں ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کول لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تھوڑا سو قربانی پر بات کریں گے پھر جوابات کی طرف آتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام مجھ سے میرے پانچ سوال ہیں ویری گوڈ ویری گوڈ فرمائیے مجھ سے میرے پہلا قویسن یہ ہے کہ اگر مطلب جو آپ گرب یعنی کوئی ڈیتھ ہوگی کسی کی تو اگر اس کو خواب میں دیکھنا ہوتا اللہ سے یہ دعا کرنا جائز ہے کہ وہ خواب میں مل جائے اور کوئی خاص عمل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے اور اور دوسرا قویسن یہ ہے کہ جو عام شخص ہے مطلب جو مشہور نہیں ہے اللہ کا نیک بندہین والی نہیں ہے اس کا جسم کتنی دیر تک قبر میں زندہ رہتا ہے یا مٹی خواہ جاتی ہے کوئی ہفتے دس دن میں چلیں اور بولیں اور مجھ سے میں جسی طرح میں کام کرتا ہوں وہاں خواتین بھی جواب کرتی ہیں تو ان سے شریعت کس طرح مطلب گھتی ہے اگر ہم ان سے بات کریں کس طرح بات کی جائے کچھ بات کرنے جس سمجھنے سمجھانے کے لئے تو کس طرح بات کرنے جائے اور ایک قویس سے مختصہ میرا یہ ہے کہ ہم کچھ کام کرتے ہیں لوگوں کا تو جو پھر ہمارا مالی ہے نا وہ ہمیں کہتا ہے کہ کچھ ہی نہیں غلط کام کرنے کے لئے کہتا ہے کہ لوگوں نے اس پر جو پیسے بنیں گی نا وہ ڈیپوزٹ کروانے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو تو وہ کہتا ہے کچھ غلط کرو جا کہ ان کا جو پیسہ کم سے کم بنیں تو اس کی بات مانیں یا نہ مانیں پھر اس میں کیا کیا جائے ٹھیک اور میرا ایک مجھسا کو حسینی ہے سورہ مائدہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالی نے یعنی اس کا مفہوم لیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور لوگوں کو حلاق کر دے گا تو مجھے یہ الفاظ تھوڑی سے سختے لگیں اس کے بارے میں مجھے سنجھا دیجئے گا چلے اور کوئی پیسن میں عرض کرتا ہوں تو دیکھیں اب دوبارہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں کہ قربانی کے تین دن یعنی دس گیارہ اور بارہ ذلہجہ میں گھر کا ہر فرد اپنے اندر یہ شرائط تلاش کر لے وہ مسلمان ہے آقل ہے بالغ ہے اور کم از کم اتنے سونے یا اتنی چاندی یا اتنے کیش یا اتنے مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زائد اتنے سامان کا مالک ہے کہ جس کی مالیت ساڑھے باون تلہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو اور اس پہ اتنا قرض بھی نہ ہو کہ اگر اس قرض کو مینس کر دیں تو پھر یہ نصاب باقی نہ رہے اس پہ قربانی لازم ہے پھر اس میں ایک مقیم کی شرط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ مسافر نہ ہو مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جاؤں گا یہ مسافر ہو جائے گا اب یہ اس وقت تک مسافر ہے جب تک یہ چلتا رہے گا کسی شہر میں پہنچتا نہیں ہے کسی شہر میں پہنچنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کا وطن اصلی ہے یا نہیں ہے وطن اصلی کہتے ہیں کہ ایسا ایسا کوئی شہر اس میں تو ایک دن کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے مسافر نہیں رہیں گے یا آپ نے وہاں پر شادی کی ہے چاہے آپ وہاں پر رہتے نہ ہو لیکن اس میں آپ نے وہاں شادی کی ہے اور ابھی آپ کا جو سسرال وغیرہ ہے وہ سب وہاں پر باقی ہے کوئی مائگریٹ کر کے نہیں چلے گئے ایسی جو آبائی گھر یا میں نے ارس کیا وہاں پہ ماباپ موجود ہوں یا آبائی گھر موجود ہو اگر وہاں سے مائگریٹ کر کے چلے گئے تھے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت تک رہے گا یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ مستقل رہائش اختیار کر لی ہے اور وہاں سے اب کبھی بھی نہ جانے کا ارادہ ہو ہاں چانک کوئی امرجنسی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ کے ارادہ یہ بھئی اب تم یہی پر رہیں گے تو وہ وطن اصلی کہلاتا ہے تو اگر آپ سفر کرتے کرتے اس میں داخل ہو گئے تو آپ مقیم ہو جائیں گے اور اگر ایسا کوئی وطن اصلی نہیں ہے کسی اور شہر میں داخل ہوئے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کے اگر آپ نیت کریں گے تو غیر مسافر یعنی مقیم بنیں گے اس سے کم ٹھہرنے کے نیت ہے تو آپ مسافر رہیں گے مسافر میں قربانی واجب نہیں ہوتی مقیم پر واجب ہوتی ہے جو ہمارے بہن بھائی حج کے لئے تشریف لے جائیں گے وہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک حج قران ہوتی ہے جس میں عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے یعنی دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے اس میں جا کر جب آپ عمرہ کر لیں گے تو پھر آپ احرام نہیں اتاریں گے بلکہ احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں دوسرا ہوتا ہے حج تمتع جو اکثر ہندوستان پاکستان کی لوگ کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور صرف عمرے کی نیت سے آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں اور آرز الحجہ کو پھر دوبارہ سوری آرز الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں یہ حج تمتع کہلاتا ہے اور تیسرا حج افراد ہوتا ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام پینا جاتا ہے اس میں عمرے وغیرہ کی کوئی نیت نہیں ہوتی تو یہ تیسرا حج افراد ہے یاد رکھیں جو حج قرآن کرتا ہے یا حج تمتع ان پر حج کے شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کا عید الازحہ والی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں جو حج افراد کرنے والا ہے وہ اگر یہ قربانی کرنا چاہے تو ٹھیک ورنہ اس کے لئے مستحبے نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہوگا تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ وہاں پہ مکہ میں ہیں پھر وہاں سے مینہ پھر عرفات پھر مزدلیفہ پھر مینہ تشریف لائیں گے تو اب یہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو ان تمام کے جتنے ایام ہیں انہیں ضرور کاؤنٹ کیجئے اگر مکہ میں آپ ہیں جیسے عزیزیہ میں جا کے بھی آپ ٹھہرتے ہیں یا این مکہ کے کسی ہوتل میں ٹھہرے ہیں یہ سارے دن پھر مینہ مزدلیفہ عرفات پھر مینہ میں آئے یہ سارے کے سارے دن کو آپ شمار کریں گے اگر یہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو آپ نیم ہیں اور پھر مالک نصاب بھی ہوں تو عید العزہ والی قربانی علیدہ کرنی ہوگی ایک حج کے شکرانے والی اور ایک ایسی اور اگر کوئی ان تمام دن کو شمار کرے تو تیرہ بنتے ہیں بارہ بنتے ہیں چودہ بنتے ہیں پندرہ نہ بنے تو بس حج کے شکرانے والی قربانی اگر واجب ہے تو وہ کرنی ہوگی واقعی عید العزہ والی واجب نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر گئے مثال کے طور پر آپ نے ایام کو شمار کیا اور پتہ چلا کہ آپ پندرہ دن سے زیادہ یہاں پر ٹھہرے ہیں یہ یعنی مکہ اور مینہ وغیرہ کے تمام ایام بلا کر پندرہ دن یہاں سے زیادہ دن بن رہے ہیں اور باقی شرائط بھی آپ میں ہیں اور قربانی عید الازحہ والی واجب ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کریں بیلکہ آپ پاکستان میں یا ہندوستان میں کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں قربانی تھوڑی مہنگی پڑھے گی اور یہاں کافی سستی ہوتی ہے تو آپ یہ کوئی گناہ کی صورت بھی نہیں ہے کہ وہاں نہیں کر رہے یہاں کر رہے ہیں جو حج کے شکرانے والی ہے وہ تو وہیں پہ کرنی ہوگی اور حدود حرم میں جانور زباہ کرنا ہوتا ہے لیکن عید الازحہ والی اگر آپ پر واجب ہو رہی ہے تو وہاں کرنا لازم نہیں آپ یہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس جو ہمارا سٹرڈے کو پرگرام آئے گا پھر سنڈے کو بھی انشاءاللہ اس میں بھی مقربانی کے جو مسائل جتنے ہو سکے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا جب آباد کی طرف آتے ہیں ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بعض ایسی کمپنیز